اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹیئر ماتمیٹکس کراچی بورڈ پری انجننگ سائنس کے تمام سٹوڈنٹس کو خوش آمدین آج فرمولاز کے سسلے میں ہم کیپٹل آر جس کو ہم کہتے ہیں سرکم ریڈیس اس کا فرمولا ڈرائیف کریں گے جو آپ کی بک کی ایک سائز نمبر 12.5 میں آپ نے دیکھا ہے کیپٹل آر یہ سمبل ہے سرکم ریڈیس کا سرکم ریڈیس ایک ایسی سرکل کا ریڈیس ہوتا ہے جس کے اندر ایک ٹرائنگل بنای جاتی ہے میٹرک جو میٹری میں آپ نے اس کو بنانا سیکھا ہے کہ آپ یہاں پر جو سائیڈز ہوتے ہیں ان کے بائی سیکٹر بناتے ہیں اور پھر جس پوائنٹ پر آ کر ملتے ہیں اس پوائنٹ سے آپ ایک یہاں پر ریڈیس ڈرو کرتے ہیں اور پھر آپ ایک سرکل بنا دیتے ہیں کمپاس کی ہیلپ سے جو اس کے تینوں ورٹیسز کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے ٹرائنگل کی تو ایک ایسا سرکل جو ٹرائنگل کے بہار آ رہا ہو اور اس کے تینوں ورٹیسز کو ٹچ کر رہا ہو وہ کلاتا ہے سرکم سرکل تو جو اس کا سینٹر ہوتا ہے سرکل کا وہ کلاتا ہے سرکم سینٹر اور جو اس کا ریڈیس ہوتا ہے وہ کلاتا ہے سرکم ریڈیس تو آج ہم کیابیٹل آر کے فارملی کی ڈیریویشن جو کہ آپ کی اگزام میں اکثر پوچھی جاتی ہے اس کا پروف یہ ڈیریویشن اگر پوچھی جائے تو آپ نے آج والا کام کرنا ہے تو اس امید کے ساتھ کہ آپ نے میرے پریویس لیکچرز دیکھ لیا ہوں گے ٹرائنگل کے حوالے سے اور میرے ڈیریویشنز جو کام کر رہا ہوں اس مال آر اس سے پہلے ہم نے کیا تھا ان ریڈیس کا فارملہ اور پھر لاؤف کو سائن لاؤف سائن لاؤف ٹینجن اور پھر ہاف اینگل فارملہ یہ تمام ڈیریویشنز میں اپلوڈ کر چکا ہوں آپ ان کو دیکھتے جائیے تاکہ آپ کو جو لوڈ ہے آنے والا وہ کم سے کم ہو رہے تو آئیے اپنے آج کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں تو بیٹا اس پیج پر میں نے دوبارہ آپ کے سامنے سرکم سرکل کی ڈائیگرام دکھائی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں بات کلیر ہو جائے کہ ٹرائنگل کے باہر سرکل آ رہا ہے جو اس کے تینوں ورٹیکس کو ٹچ کر رہا ہے تو اس سرکل کو ہم کہتے ہیں سرکم سرکل اور یہاں پر دکھا جا رہا ہے کہ سرکم ریڈیس کیا ہوتا ہے کہ سرکل کی سینٹر کو سرکل سے ملا دی جائے تو سرکم ریڈیس بنے گا تو یہاں پر ہم اس ریڈیس کی ڈائیویشن کرنے جا رہے ہیں تو آئیے اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں تو آئیے بڑھ اپ پیپر میں اگر یہ کوئیسن آپ کا آتا ہے تو یہ سوال لکھا ہوا آئے گا کہ پروف ڈائیڈ کیپیٹل آر ایکوال ٹو اسمال ای بیسی اپون فور ڈیلٹا ایز یو نو ڈیلٹا ایز سیمبل آف ایری آف ٹرائنگل یہ فاملہ ہم نے ٹویل بان فائی میں کئی بار یوز کیا ہے تو اب آئیے آپ نے اپنا لکھنا کیسے ہوگا اس کے ڈیریویشن میں کہ آپ نے پر اس کے ڈیفنیشن دینی ہوگی تو سمجھ لیں آپ کے جو لکھنے کا کام ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ آپ پروف لکھیں گے ڈائیگرام کے بارے بات سن لیجئے ڈائیگرام میں نے نیکس پیچ پر بنائی ہے اب وہ ایک ہی ڈائیگرام اس ڈیریویشن میں بنائیں گے وہ کافی ہے یہاں سے سمجھانے کے لیے ڈائیگرام دکھا رہا ہوں آپ نے اپنی ورڈنگ پر دھیان دینا ہے کہ ایک ایسا سرکل جو کہ پاس کرے گا ٹرائنگل کے تینوں ورٹیسز سے وہ کہلاتا ہے سرکم سرکل اور جو اس کا سینٹر ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے سرکم سینٹر اور جو سرکل کا ریڈیس ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے سرکم ریڈیس جس کو ہم کیپیٹل آر سے ڈینوٹ کرتے ہیں یاد رہے کہ اس سے پہلے ڈائیویشن میں ہم نے سمال آر کا فارملا بنایا تھا تو یہ ڈیفرنس آپ نے مینٹین رکھنا ہے کہ سمال آر ان ریڈیس کو کہتے ہیں اور کیپٹل آر سرکم ریڈیس کو کہتے ہیں تو انسکرائب ریڈیس میں ٹرائنگل کے اندر سرکل آ رہا تھا آج ٹرائنگل کے بہار سرکل آ رہا ہے جب آپ کیپٹل آر بنا رہے ہیں تو یہ ڈیفنیشن لکھنے کے بعد اب آپ نیکس پیچ پر جائیں گے تو آئیں آگے بڑھتے ہیں تو آئی ویڈا کام کو آگے بڑھاتے ہیں پچھلے پیچ پر آپ نے اس کی ڈیفنیشن کو لکھ لیا تھا اب ہم اس پیچ پر آئے ہیں تو یہ ڈائیگرام آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ڈائیگرام کو فرسٹ اپ ڈراؤ کرنی ہوگی اس ڈیفنیشن کے بعد اس ڈائیگرام میں آپ دیکھئے کہ ہم نے ایک سرکل ڈراؤ کیا ہوا ہے جس سرکل کی ریڈیس کو ہم نے کیپٹل آر کا نام دیا ہے اس سرکل کا جو سینٹر ہے اس کو ہم نے او کا نام دیا ہے اور او یاد رہے یہ سرکم سینٹر بھی کہلائے گا اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک ٹرائنگل ڈراؤ کی ہے یہ ٹرائنگل ایک رائٹ ٹرائنگل ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینگل بیٹا جو آرہا ہے وہ نائنٹی ڈگری کا آرہا ہے تو آپ کی کتاب کے اندر اس ڈائیگرام کو دکھاتے ہوگا انہوں نے اس کو ایکیوٹ اور آپٹیوس ٹرائنگل کے لئے بھی سولف کروایا ہے یا پروف کروایا ہے تو لازمی نہیں ہے آپ کو ڈائیگرام کرنی ہے کیپٹل آرکی تو آپ کسی بھی ایک ٹرائنگل کو لے کر کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر سرکل کے اندر ڈراؤ کر دی ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل اور یہ کیسے بنائی کہ اس کے تینوں ورٹیکس سرکل کو ٹچ کر رہے ہیں سرکل ان سے پاس کر رہا ہے اور ان کی اپولیٹ سائیڈ کا نام اسمال اے اسمال بھی اسمال سی ہے اور ایلفہ بیٹا گیمہ ان پرائنگل بن رہے ہیں اور جو ان کا ڈائیمیٹر ہے وہ ریڈیس کے ڈبل ہو جائے گا اور آئیے اپنی ورڈنگ کا آغاز کرتے ہیں کہ آر ہم نے اس کا ریڈیس سبوز کیا ہے جس کی ڈیوریشن میں کرنی ہے اور اس کا سینٹر ہے سرکل کا ٹرائنگل جو ہم نے ڈراؤ کی اس کا نام ہے ای بی سی اور ڈائیگرام میں دکھائی دی رہا ہے کہ ای سی اس کا کیا ہے ڈائیمیٹر ہے سرکل کا کہ ریڈیس کا ڈبل کیا ہوتا ہے ڈائیمیٹر لائن پر آگئے کہ ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس ہی ہے یہ پورا آپ کا ڈائیمیٹر ہی ہے کہ اس میں آپ اس مال بی کا اس کو نام دیا ہوا ہے آپ نے اگر آپ ٹرائنگل کے لیاتے دیکھیں گے تو بی کے اپولیڈیو سائیڈ آ رہی ہے اس پوری کا لیند کیا ہے بی اس مال بی اور یہ یہاں پر آپ کے ڈائیمیٹر کے برابر ہے جس کو ہم نے ڈبل در ایڈیس کہہ سکتے ہیں تو بی اکوڑوے ٹو آر کے اب یہاں پر بیٹے ایک تھیورم کا استعمال ہو رہا ہے وہ تھیورم یہ کہتا ہے کہ اگر سرکل کے اندر ایک ٹرائنگل بناتے ہوگا لائن کو آپ سرکل کے سینٹر سے پاس کرائیں یعنی اگر ٹرائنگل کی جو تین سائیڈ ہیں اس میں سے ایک سائیڈ لازمی اس سرکل کا ڈائیمیٹر ہو اچھا یہ بھی یاد رہے بیٹے کہ ڈائیمیٹر کی لازمی نہیں کہ سیدھا ہی بنا دیں آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں ہر وہ لائن اس کے دونوں این پوائنٹ سرکل پر ہوں اور وہ سینٹر سے پاس کرے وہ ڈائیمیٹر کہلاتی ہے تو اس ڈائیمیٹر کے اپوزٹ جو بھی اینگل آئے گا یہ ہمیشہ نائنٹی ڈگری ہوگا یعنی یہ بات تھیورم میں سمجھائی گئی ہے جو ریلیٹڈ ہے اس ٹرائنگل اور سرکل سے کہ ہر وہ اینگل جو ڈائیمیٹر کے اپوزٹ بنے گا ایک سرکم سرکل کی ٹرائنگل کے اندر وہ کہلائے گا نائنٹی ڈگری تو یہاں پر جو ڈائیمیٹر ہے وہ ایسی ہے اور اس کے اپوزٹ اینگل کیا رہا ہے بیٹا اور بیٹا یہاں پہ کیا ہو جائے گا نائنٹی ڈگری یہ ہم نے تھیورم کو یوز کیا آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس میں لاؤ سائن لگے گا لاؤ سائن آپ نے پڑھا تو اس کے تین فام ہوتی ہیں اے کی الگ بی کی الگ سی کی الگ تو یہاں پہ ہم نے اس کو لگانا ہے کیونکہ ڈائیمیٹر آپ کا سائٹ بی میں آرہا ہے تو آپ نے بی سائٹ تو لازمی یوز کرنی ہے اور اے کی اپوزٹ سمالے لے رہے ہیں تو آپ نے اے اور بی والا لاؤ لگا دینا ہے یاد رہے کہ یہ اے اور سی گری بھی لگ سکتا ہے یعنی کہ لیبلنگ جو ہے اگر آپ کی یہاں ورٹیکس ہی آ جائے گا تو اس کے سب سے گیمہ آ جائے گا پھر نہیں اگر یہاں ورٹیکس ہی آ جائے اس کے سب سے الفا تو یہ صرف اس ڈائیگرام کے لحاظ سے جو پر بنی ہوئی ہے ہم نے لاؤ سائن لگا دیا آگے پڑھتے ہیں تو میرے بیٹے ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سمال بی ہے یہ آپ کے ڈائیمیٹر کے برابر ہے ٹوائچ آف ریڈیاز اور بیٹا انگل آپ کا نائنٹی ڈگری ہے تو یہاں ہم نے بی اور بیٹا کی ویلیوز رکھتی ہیں کہ بی ٹو آر ہو گیا انگل نائنٹی سائن نائنٹی کیا ہوتا ہے ون تو ٹو آر اپاون ون تو یہاں سے ہم نے کیپیٹل آر کی ویلیو بنا لیلی ہے کہ یہ کروس ملٹیپلائر ہو جائے گا یہ آر ایک پر آ جائے گا اے اپاون ٹو سائن الفا کے لیے کہ ٹو نیچے آکے ملٹیپلائر ہو گیا آر اپا کے ساتھ سائن الفا کے ساتھ اور اے اپا رہ گیا تو جیسے یہ آر کا ایک فارملا دیکھ رہے ہیں تو اکثر یہ ایم سے کیوں بھی آ سکتا ہے کیونکہ بچے اے بی سی اپاون فو ڈیلٹا یاد کرتے ہیں آر کا فارملا تو یہ اب الگ سے بھی یاد رکھیں کہ آر اس کے بھی برابر ہے اے اپاون ٹو سائن الفا یا بی اپاون ٹو سائن بیٹا یا سی اپاون ٹو سائن گیمہ کہ اگر اب بیٹا چینج کرتے ہیں اے اور سی یہاں پہ آ جائے گا تو فارملے میں کیپٹل آر کا فارملا بیٹا یا گیمہ کے لئے بھی آ سکتا ہے تو اس وقت آپ کے سامنے یہاں پر کیپٹل آر کا فارملا اس فارم میں تو آ گیا ہے مگر اب ہمیں اس کو بنانا ہے ایری آف ٹرائنگل کی فارم میں جو ہم ٹویلٹ پانٹ فائر میں لگاتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کسی ایک کو لے لینا ہے ہم نے پہلے والا لے لیا ہے الفا والا کیپٹل آر کا فارملا الفا لے لیا ہے اے پانٹ ٹو سائن الفا اور اس کو چلائیں گے آگے تو میرے بیٹے یہاں پر آپ دیکھیں جو سائن الفا آ رہا ہے ہم نے ایکسرائز نمبر ٹین پانٹ ٹری میں فارملا پڑھا تھا سائن ٹو ٹیٹا ڈبل اینگل فارملا وہ ایکوال ادھے ٹو سائن ٹیٹا کاؤ ٹیٹا کے لیکن اگر اسی ٹو کو ہم ہاف کر دیں سیدھے ہاتھ پر تو جو ٹیٹا جہاں جہاں آ رہا ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا ہاف یہ فارملا ایکسر کو اس نے بھی لگایا ہے تو جو ٹو ٹیٹا کے ٹو تھا وہ ہم نے جب ختم کیا ہاف کیا تو نیچے بھی جہاں جب اینگل رائٹ پہ آ رہا ہیں وہ کیا ہو گئے ہاف ہو گئے کیونکہ پیچھے سائن الفا آ رہا ہے تو ہم نے اس کی رائٹ سائیڈ یہ والی یوز کرنی ہے تو آئیں بڑھتے ہیں آگے کہ ہم نے اس سٹیپ میں گئے آر کو ایسی لکھا اوپر اے ایسی آیا نیچے ٹو بھی ایسی آیا لیکن آگے جو سائن الفا آ رہا تھا اس کے اب اس کا فارملا لگا دیا ٹو سائن الفا پونٹ ٹو قود ایلفا پونٹ ٹو اب ٹوٹ سے ٹو ملٹیپلا کے فور ہو گیا آگے والا ایسی لکھا ہوا ہے اور ایسی نو یہ فارملا ہم نے چپٹر ٹویل میں ہی دیکھا ہے کہ سائن الفا پونٹ ٹو کا فارملا انٹرم آف سائیڈ آف ٹرائنگل تو ایس منس سی ایس منس بی اپون بی سی یہ اپنے ٹویلپون فائب میں بھی لگایا ہے قود ایلفا پونٹ ٹو کو فارملا ایس ایس منس اپون بی سی روٹ کے اندر ہے تو ان کی اپنے فارملا سائن الفا پونٹ ٹو کے اور قود ایلفا پونٹ ٹو کے لگا دیئے گئے اس کے بعد اب کام آسان ہو گیا ہے دونوں روٹ کے اندر کر رہے ہیں تو ایک روٹ میں کر لیے اوپر والا اوپر سے مڈبلہ ہو گئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو آپ کے سامنے اس اس مائنس اے اس مائنس بی اس مائنس سی نظر آ رہے ہیں اس میں آپ نے ایک ایس شروع میں لکھ دیا اس مائنس اے اس مائنس بی اس مائنس سی تینوں کو ارینج کر دیا بریکٹس کو جبکہ نیچے بی اور سی پہ سکوائر ہو جائے گا یہ دو بی اور سی نیچے دکھائی جائے رہے ہیں تو اگلے سٹیپ میں جائیں گے ان کا روٹ الگ کر لیتے ہیں اے اپون فور روٹ اوپر الگ کر لیا نیچے بی سی سکوائر روٹ سے باہر آگے بی سی ہو گیا یہ بی سی اوپر چلا جائے گا اور اوپر جا کر اے سے ہو جائے گا ملٹیپلا ہے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ انڈر اوٹ اس اس مائنس سی اس مائنس بی اس مائنس سی یہ خود فارمولا ہے ڈیلٹا کا ایری آف ٹرائنگل کا تو ہم نے کیا کیا بی سی کو اوپر لے گا تو اے بی سی ہو گیا فور نیچے لکھا رہا آگے ہم نے ایری آف ٹرائنگل کا سیمبل لگا دیا تو یوں آپ کا یہ جو فارمولا ہے کیپیٹل آر کا یہ ڈرائیو ہو گیا ہے اور بیٹا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگزام کے لیے آپ اس کو آرام آرام سے دیکھیں اور پہلے اپنے کاپی میں اس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور وہاں سے اس کو یاد کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کو آسان لگے گا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی دی ہو جاتا سیمین آپ کے سامنے آج سرکم ریڈیس کا فارمولا پروف کروایا ہے اس کی ڈیریشن کرائی ہے یاد رہے بیٹے it's all about preparing yourself صحیح میں سے لکھا ہوا ہے کہ don't give up آپ نے اپنے ٹاسک پہ نظر رکھنی ہے اپنے ٹارگٹ پہ نظر رکھنی ہے اور یہ جو ڈیریشن کرائی جا رہی ہیں ان کو وقتاً پہ وقتاً ریپیٹ کرتے رہنا ہے ریفریش کرتے رہنا ہے اور جلیل ان کو یاد کر لیں تاکہ ان میں جیسی پریشن ٹائم آپ پر آئے تو یہ آپ کو زیادہ تنگ نہ کریں اور یہ ڈیریشن اگزام میں آتی ہیں ہم نے اسے پہلے سمال آر بنایا آج کفل آر بنایا آپ نے اپنا وقت آیا نہیں کرنا ہے یہاں پر اس کو پہلے اپنی کاؤپری میں اٹ ڈاؤن کریں اور وہاں سے اس کو یاد کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا میں نے کوشش کریئے کہ آپ کو ایک آسان طریقے سے اس کو ڈیریشن کرائی جائے تاکہ آپ بک سے اُلجھے نہ پریشان نہ ہوں جیسے وہاں پر تین ٹائنگل میں لگ کیا گیا ہم نے آخری رائٹ ٹائنگل پر اس کو لگ کر دیا ہے آپ بلکل اس کو آرام سے کر سکتے ہیں تو اس امید کے ساتھ اس پیکش سے بھرپر فائدہ اٹھائیں گے اللہ تعالی آپ کا حمیٰ ناصر ہو فی امان اللہ اللہ حافظ